قابی ہمارے سارے نصر صاحب جو دیشترک کرگل کانگریس کا پریزنٹین ہے اور ہمارے لباک آرٹانومہ سیلوں کو سنسلٹ کرتے ہیں سر یہاں پہ کانگریس ایک انٹی نے یہاں پہ کربلیس صاحب کو یہاں سے انٹیٹ دکھا ہے تو سر اب کس طرح مدامن سپورٹ رہے گا کربلیس صاحب دیکھئے کربلیس صاحب ایک ایسے شخصیت ہے نہ صرف کانگریس پارٹی بلکہ پوری کرگل کے قوم جو ان کے لیڈرشپ پر اعتماد رکھتے ہیں اور رکھتے آئے ہیں تو ہمیں اس وقت لداخ کی نمائندگی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ہندوستان کے سب سے بڑے احوان میں ایک ایسے شخص کو بیجنا تھا جو کومینل فورسز کے خلاف آواز اٹھا سکے اور اس میں پورے خطے لداخ میں کربلیس صاحب کیا مدد مقابل اور کوئی امیدوار نہیں ہے تو اس چیز کو مددد میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جو ہے پوری طریقے سے ہم نے کربلیس صاحب کو سپورٹ کیا ہے ڈسٹک کانگریس کمیٹی نے کرگل کے کانگریس گوٹرز نے اور اس میں ہم نے آرڈی اے آئی سی سی سے اور جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی ہے سب کو بول کے ہم نے اٹھایا ہے کہ آج تک ہم کرگل کو منڈیٹ دینے کی بات کر رہے ہیں کبھی ہمیں منڈیٹ نہیں دیا لائک دیا گیا تو دو ہزار چودہ میں بھی آپ دیکھ لیجئے یہی قصہ تھا دینے کے بعد کانگریس پارٹی کا جو اوفیشل کنیڈیٹ تھا وہ چوتھے نمبر پر آ گیا جبکہ ہمارا کنیڈیٹ جو کرگل سے تھا بیسیکلی کانگریس سے تھا لیکن بات میں انڈیپینڈن ہم نے کھڑا کیا تو وہ چھتیس ووٹ سے ہار گیا تو کانگریس ہائی کمانڈ کو بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کانگریس کا ووٹ بینک کہاں پر ہے کانگریس کے کنیڈیٹ کہاں سے جیت سکتے ہیں تو ان سبھی چیزوں کو دکھانے کے لیے ان سبھی چیزوں کو حکام تک لانے کے لیے ہم نے کربلائی صاحب کو میدان میں اتارا ہے اور ہم برپور تعاون دے کر انشاءاللہ ورحمان تربیس تاریخ کو ان کو کامیاب کر کے نکالیں گے سر آج یہاں پہ کربلائی کی طرف سے یہاں پہ پاپید ریلی تھا سر تو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شکرد دیا انشاءاللہ ورحمان دیکھئے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا دو ہزار چودہ میں بھی ہی سٹیشن ہوا تھا کرگل سے دو کینیڈیٹ تھے لے سے دو کینیڈیٹ تھے اس میں بھی ہماری برطری رہی بعد میں کیا ہوا جو سرویس ووٹ ہے ان کی وجہ سے ہم ہار گئے چھتیس ووٹ کے وجہ سے اگر ای وی ایم میں جو کاؤنٹنگ ہو جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا اس میں ہم جو ہے تین سو اٹھائیس ووٹ سم جیتے ہوئے تھے آج اس سے کہیں گناہ بہتر حالات ہیں یہاں کرگل میں تو انشاءاللہ ورحمان مجھے پوری یقین ہے اور میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کربلائی صاحب اس سیٹ کو آرام سے نکال لیں گا اور باری ایک سیٹ سے نکال لیں گے سر یہاں پہ دو انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹیں کرگل سے ہیں ایک عفقر رضی کربلائی صاحب دوسرا سجاد جو اس میں سکول اور اس کو انسی اور پی ڈی پی بھی اس کو سپورٹ کر رہے سر اس کا کچھ اثر پڑے گا دیکھئے میں نہیں کہتا ہوں کہ سجاد صاحب بھی ایک اچھے نوائندگی کر سکتا ہے لیکن اس وقت ہم کو ہندوستان کے ساتھ سے بڑے ایوان میں بیچنا ہے ایک سیاسی بصیرت والا آدمی جس کو ایک سیاسی تجربہ ہو جو کیونکہ وہ ایوان ہی سیاست کا ایوان ہے ایک سیاسی تجربہ کار شخص کو ہم نے وہاں بیچنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کربلائی صاحب کی اپنی ہی فالوئنگ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ کوئی بھی اترے وہ یہ اپنا اپنا ووٹ جو ہے جو کمیٹیڈ ووٹ ہے وہ لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ اور احمد باری اکثر سے جیت کے ہی رہیں گے میں یہی امید کروں گا ہمارے کرگل کے تمام غیور عوام سے کہ چھے تاریخ کو جو ہے ایوی ایم کا تیسرے نمبر کا بٹن جو ہے جو کربلائی صاحب کا بٹن ہے اور جو چائی کا کپ اور پیالا اور جو سوسر جو ہے ان کا چناؤ نشان ہے اس پہ دبائے اور ایک کرگل کی آواز اٹھانے والے ایک صحیح معنو میں جو سیریسلی کرگل کو لے کے چل رہے ہیں ایسے ایک شخص کو جیتا کے جو ہے اندوستان کے پارلیمنٹ میں بھی بیجے اور وہاں پہ نہ صرف کرگل کی بات ہوگی وہاں پہ لداک کی بات ہوگی وہاں پہ جمہور کشمیر کی بات ہوگی وہاں پہ تری سیونٹی کی بات ہوگی وہاں پہ آٹیکل تھرٹی فائیو اے کی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کومینل فورسز اور سکلر فورسز کا مقابلہ ہوگا تو ان کومینل فورسز کا اتحاد لڑنے والا صحیح معنو میں اپنی نمائندگی کرنے والا اور قوم کے سر کو فخر اور سربلندی کے ساتھ اس ایوان میں رکھنے والا شخص کی ضرورت ہے اور یقیناً وہ ہے کربلائی